ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل میں سمیتہ اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فرائیڈی کا میرا ایوننگ کا روٹین فرائیڈی میرا فاس رہتا ہے تو میں کھانا تھوڑا جلدی بنا لیتی ہوں اور کھانا بنانے کے بعد یہ سارے جو کام تھے کچھ سامان تھے جو مجھے انپیک کرنے تھے اور کچھ مسالے ریڈی کرنے تھے جیسے گرم مسالہ یہ ساری چیزیں تو وہ ساری چیک کرنے تھی کچھ باکس کھالی ہو چکے تھے جیسے شیگر کا اسے فل کرنا تو یہ سارا کام میں ڈینر بنانے کے بعد کر رہی ہوں تو پہلے میں گرم مسالہ ریڈی کر رہی ہوں اور یہاں پر جو میں نے آج کھانا ریڈی کیا ہے جو تھالی ریڈی کی تھی وہ بینہ ادرک اور لہسن کے تھی تو وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے بعد شیئر کروں گی تو یہاں پر آپ فور منٹ تک یہ ساری چیزیں ہیں جو مسالہ پرپریشن ہیں اگر آپ ریسپی میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ بعد میں فور منٹ کے بعد کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ ہول سپائسز لی ہیں تیج پتہ جاویتری تھوڑی سی لونگ تھوڑی کالی مل جیرہ اور تھوڑا سا اس میں ڈالا ہے سونف اور یہ مسالے کا ویڈیو آلیڈی میرے چینل پر ہے جس میں میں نے میزرمنٹ بلکل ایکوریٹ دی ہوئی ہے ڈسکرپشن میں بھی اور ریسپی ویڈیو میں بھی یہاں پر میں تھوڑی سی گرین الائچی ڈال رہی ہوں سونٹ ڈالتے ہیں اس میں تو جو ڈرائی جنجر ہوتا ہے وہ ڈالا ہے سنمن سٹک ڈالی ہے اور ان ساری چیزوں کو بلکل ہلکی آج پر بھول لیں گے اور زیادہ ٹائم بھی اس میں نہیں لگتا ہے جس آپ کو ہول سپائسز کو بھوننا ہوتا ہے اور آپ اس طرح سے بنا کے رکھ دیں تو اتنا مسالہ کافی دن چلتا ہے تو جو بڑے بڑے پیسز ہیں ان کو اس طرح سے چھوڑ چھوڑے پیسز میں کر لیا ہے اور اب یہ بھون گیا ہے تو اسے ہم ایک پلیٹ میں فلا دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد ہی سے گرائنڈ کریں گے مجھے جیرہ پاورڈر بھی بنانا ہے تو یہاں پر میں نے سو گرام لیا ہے جیرہ اسے بھی سیم کڑاہی میں میں بھون لوں گی اور جب کڑاہی گرم ہوتی ہے تو اس طرح ہم آپ ہلکہ ہلکہ اس کو چلاتے رہیں اور پھر بیچ میں کم کر کے اس کو اس طرح سے بھون لیں گے کیونکہ یہ سٹیل کی ہیوی باٹم کڑاہی ہے تو بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے تو ایک سلوٹ بھوننے کے بعد میں تھوڑا سا ایسے ہی بھونتی ہوں اس کے بعد گیس آن کرتی ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم یہ بھوننے لگا ہے اور کلر بھی آپ دیکھیں گے ہلکہ براؤنش ہونے لگا ہے تو یہ بھی اس طرح سے بھون جائے گا تو اسے بھی ایک پلیٹ میں نکال دیں گے اور اسی طرح سارے مسالے جو بھی مجھے ریڈی کرنے ہیں میں اسی طرح کروں گے تو یہاں پر ایک بنا رہی ہوں پراتھا مسالہ تو یہاں پر جو پنچ پورن مسالہ ہوتا ہے وہ میں نے لیا ہے تین سے چار چمچ اس میں صوف کی کونٹیٹی میں نے بڑھا دیا ہے تو دو چمچ صوف اور اس میں کر دیا ہے اور دو بڑے چمچی اس میں میں نے ڈال دیا ہے انار دانا آپ اس میں اجوائن بھی ڈال سکتے ہیں پر نوملی میں پراتھے میں اجوائن ڈالتی ہی ہوں تو میں یہاں پر نہیں ڈال رہی ہوں اس میں سوکھی لال مرچے ڈال دیں گے ایک دو یہ اپنے ٹیسٹ کے کورڈک آپ رکھ سکتے ہیں اور اسے بھی اچھے سے بھون لیا ہے اور اس کے بعد اسے تھنڈا ہونے کے بعد ساری چیزوں کو ہم ون بائی ون گرائن کریں گے تو اس کی بھی بہت اچھی اس ٹائم خوشبو آ رہی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے یہ پراتھا مسالہ جو بنایا تھا اس کو بھون لیا ہے اس کو آپ کسی بھی سوکھی سبجی میں بھی ڈال سکتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ کرتا ہے تو یہاں پر اس طرح سے اسے بنا کر ریڈی کر لیا ہے اور اب میں گرائن کرنے جا رہی ہوں جیرہ تو جیرہ بھی اسی طرح میں نے جار میں لے لیا ہے اس کو بھی موٹا موٹا ہی میں نے گرائنڈ کیا ہے بہت بارک نہیں کیا ہے تو جیرہ پاؤڈر تھوڑا موٹا موٹا ہی اچھا لگتا ہے اور اسے بھی اس طرح سے ایک باکس میں رکھ لیں گے اور یہ ہے گرم مسالہ پاؤڈر تو گرم مسالہ پاؤڈر فائن ہو تب اچھا لگتا ہے تو اس کو ہم چھنی سے چھان لیں گے اس طرح سے کیونکہ اس میں الگ الگ سائز کے مسالے ہوتے ہیں تو ایک بار میں ان کو پیسنا پوسبل نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے چھانتے رہیں اور بیچ میں جو بھی ایکسٹرہ نکلتا ہے مسالہ اسے دوبارہ سے گرائنڈ کریں تو یہاں پر یہ میرا گرم مسالہ کا باکس ہے یہ کھالی ہو چکا تھا تو اسے میں نے فل کر دیا ہے یہ جیرہ مسالہ یہ سونف تھوڑی ڈرائی پیس لی ہے اور یہ گرم مسالہ اور یہ چاٹ مسالہ کا پیکٹی میں نے کھالی کیا ہے اور یہ 110 گرامز ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرم مسالہ کتنا زیادہ بن کے ریڈی ہوا ہے تھوڑا سا میں نے آج پنیر بنایا ہے یہ سب بھی بنا کے رکھ لیا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آج میں نے دینر کے لیے کیا بنایا تھا میں یہاں پر فاسٹ ہے تو میں اس میں کوئی بھی انین گارلک نہیں یوز کروں گے انفیکٹ میں جنجر بھی اس میں یوز نہیں کیا ہے تو یہاں پہ ایک کڑائی میں میں نے ڈال دیا ہے آئل اور یہاں پہ ایک سوکھی سبجی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے میں نے جیرہ ڈالا ہے تھوڑا سا جکھیاں اور جیسی یہ دونوں چیزیں کراکل ہوتی ہیں اس میں میں نے سوکھی بھی لال مچے ڈال دی ہیں اور یہ ہیں بوائل پٹیٹو پانچ سے چھے ان کو چھوٹے پیسز میں کٹ کر دیا ہے اور اس کو مسالے کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے اور یہاں پہ جو ڈرائی سبجی میں بنا رہی ہوں وہ میں سویا لیوز جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے ریچلی پاودر نامک ڈالا ہے دھنیا پاودر اور اس مسالے کے ساتھ ان آلو کو اچھے سے فرائے کر لیں گے جب بھی آپ میتھی آلو بنائی ہیں اس طرح کے گرینز کے ساتھ آلو بنائیں تو پہلے آلو کو اچھے سے بھون لیں تاکہ ان میں ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جائے اس کے بعد گرینز کو ڈالیں کیونکہ گرینز کافی موشر ہوتا ہے ان میں تو وہ بہت جلدی کوک ہو جاتے ہیں تو یہاں میں نے سویا جو پتہ ہوتا ہے اس کو باری بار ایک چاپ کر لیا ہے اور اب اس آلو کے ساتھ اسے مکس کر دیں گے سویا کافی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کی بہت تیز سمیل آتی ہے پٹ یہ ہیلتھ کے لئے بہت ہی بینیفیشل ہوتا ہے آلیڈی میں اپنی چینل پر ایک ویڈیو اس کے اوپر بنا چکی ہوں کہ اس کے کیا ہیلتھ بینیفیٹ ہے تو آپ پنٹرس میں ضرور تھوڑے ٹائم کے لئے ہی یہ سبجی آتی ہے تو اسے ضرور تھوڑا بہت کبھی کبھی بنا لیا کریں تیز سمیل ہوتی ہے بہت آپ جب اسے کھانے لگتے ہیں تو آپ اس کا ٹیسٹ بھی پسند کرنے لگیں گے تھوڑی سی عادت ہو جاتی ہے سٹارٹنگ میں تھوڑا سا تیز لگ سکتا ہے یہاں پر میں نے کٹل کے کواب کے لئے تھوڑا سا مکشر بنا کے رکھا تھا یہ آلیڈی میں نے ویکلی میل پلان کے تھوڑا بنا کے رکھا ہوا تھا تو یہ میں نے کٹل لیا تھا اور اس کو میں نے بوائل کیا تھا کچھ کھڑے مسالوں کے ساتھ میں اور اس کو ایک جالی کے اوپر اس طرح سے رکھ دیا تاکہ اس کا پانی نکل گیا اور پھر سے میں سٹور کر کے رکھ دیتی ہوں اور جب بھی مجھے کٹل کے کباب بنانے ہوں تو پھر پس اس میں سے موٹے جو کھڑے مسالے ہوتے ہیں جنہیں نکال سکتے ہیں انہیں میں نکال لیتی ہوں اور باقی کو میں گرائنڈنگ جار میں لے کے گرائنڈ کر لیتی ہوں بارک بارک سا تو یہاں پر یہ میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے نمک, ریچلی پاوڈر دھوڑا سہ چاٹ مسالہ, دھنیا پاوڈر حلدی پاوڈر اور یہ ساری چیزوں کو میکس کر لیں گے اور اس میں میں نے ڈالا ہے سوجی تو سوجی کا یہاں پر یہ یوز ہے کہ اس میں تھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے کئی بار اگر وہ ڈرائے ہے تو آپ کو سوجی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بہت جیسے تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں پانی ہے تو یہ سوجی ڈالنے سے یہ کافی اچھے سے موشر کو ایبزورب کر لیتا ہے تو اس طرح سے یہ مکشر کو بنا کے رکھ لیا تھا تو جسٹ آج میں یہ کباب بنا رہی ہوں اور یہاں پہ اس کی جگہ آپ اوٹس کا پاؤڈر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ کور کرنے کے لیے اوٹس یوز کر رہی ہوں جو ریگلور اوٹس آتے ہیں پیکٹ میں بس جس ان کو لیا ہے اور اس طرح سے ٹکی بنا کے ان کو کوٹ کر لیں گے اور یہ بہت ہی اچھا کرنچ باہر سے دیتے ہیں کھانے میں کافی ٹیسٹی لگتے ہیں اور اس میں میں نے کوئی بھی مسالہ ایسے ڈالا نہیں ہے اور صرف کھڑے مسالے ہیں اور جو بیسک مسالے ہوتے ہیں بس وہی جب آپ ریگلور بیسس پہ بنا رہے ہوں تو لیسون کا اچھا سا پیسس میں ڈال دیں لیسون ادرک کا تو یہ کافی اچھا ٹیسٹ دیتا ہے تو یہاں پر یہ ٹکی بن کے ریڈی ہو رہی ہیں اس طرح سے اور ان ساری ٹکیوں کو میں اسی طرح سے کوٹ کر رہی ہوں یہاں پر یہ ساری ٹکیاں بن کے ریڈی ہو گئی ہیں تو ہم سبجی بھی چیک کر لیتے ہیں سبجی ابھی تھوڑی سی ککھونے باقی ہے تو اسے میں شف کر دیتی ہوں دوسری گیس پر اور یہاں پہ آگی میں نے رکھا ہے توا توا پہ تھوڑا سا ہم ڈالیں گے آئل اور اس پہ ہم ٹکیاں سیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سبجی میری اس طرح سے بن کے ریڈی ہوئی ہے اسے تھوڑا سا اور ہم اسی طرح کک کریں گے یہاں پہ توا میں نے رکھ دیا ہے اس کے اوپر میں ڈالوں گی تھوڑا سا آئل اور اب اس کے اوپر ہم ٹکیاں ون بائی ون رکھ دیں گے جیسی تیل گرم ہوتا ہے اور انہیں بس ہلکی آنچ پہ فلپ کرتے ہوئے سیکھ لیں گے آپ انہیں ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں بھر یہاں پہ میں بہت کم آئل میں اسے اسی طرح فرار کروں گی اور اس کے ٹیسٹ میں کوئی زیادہ فرق نہیں آتا ہے ایسے بھی یہ بہت ٹیسٹی لگتی ہیں تو جیسے آپ کا من کرے آپ اس طرح سے آئل ڈال کے سے کوئی کر سکتے ہیں یہاں پہ سبچی بن رہی ہے ساتھ میں میں نے کھیر بھی آلیڈی بنا کے رکھی تھی تو یہ اس طرح سے ہے اس کے اوپر کوئی ابھی ڈرائی فوڈ نہیں ڈالا ہے جس پلین ہی رکھی ہے کھیر اور ساتھ کے ساتھ میں یہاں پہ لیمن ٹی بھی انجوائے کر رہی ہوں اور یہ میں نے تھوڑی سی پالک کو بھی بوائل کر کے رکھا تھا اور اسے میش کر لیا تھا تو اس کے ساتھ میں آٹا بناوں گی تو یہاں پر یہ ٹکیاں بھی ہو رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور انہیں بیچ ہیچ میں ہلکہ سن کی پوزشن چینج کرتے رہیں گے اور پھر بہت ہلکے ہاتھوں سے سے فلپ کریں گے اور دیکھیں کتنا بڑیا کلر اس کا آ گیا ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہیں ٹکی آپ ٹی ٹائم پہ بھی انہیں بنا سکتے ہیں میرے چینل پر اس کا بھی ایک فل ویڈیو ہے آپ اسے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈیٹیل میں یہ دیکھنا ہے اور اس میں مسالیں آپ اپنے اکورڈنگ چینج بھی کر سکتے ہیں جس طرح کا فلیور رہتا ہے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا اور آئل اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اسی طرح انہیں اچھے سے سیک لیں گے اب ہماری یہ ٹکیاں بھی ریڈی ہو گئی ہیں آلموسٹ تو یہ میں اس طرح سے انہیں پلٹ لوں گے ایک بار اور اور گیس بند کر دوں گی جس ٹائم کھانا ہوگا بس اس ٹائم پھر سے انہیں گرم کر لیں گے تو یہاں پر جو پالک تھا وہ میں نے لے لیا ہے ایک پر آت میں اور اس میں میں ڈال رہی ہوں آٹا تو یہاں پر جو یہ آٹا بنے گا اس میں پانی کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے جتنا بھی مواشر پالک میں ہوگا بس اسی کے ساتھ اس آٹے کو ہم مل لیں گے تو یہاں پر آٹے کے ساتھ جو پالک میں نے ایڈ کی ہے اس کا میں نے پیورے نہیں کیا ہے اس میں فائبر ہے کافی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ریسے رہے ہیں کافی سارے تھوڑی سی میں نے اجوائن اس میں ڈالی ہے تھوڑا سا ریڈ چیلی پاودر اور نمک تو بس اسی کے ساتھ اس آٹے کو ایسی ہی ریڈی کر لیں گے اس میں پانی کے بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے اس میں مکس ان فیکٹ اس میں تھوڑا سا آٹے کی اور ضرورت پڑے گی تو وہ میں اس میں ایڈ کر کے اس کا ایک سکسا آٹا گونت لوں گے اور اس کی ہم آج پوری بنائیں گے جس طرح کا بھی آٹا رہے گا اس طرح سے اس کا آپ پوری یا چپاتی بنا سکتے ہیں تھوڑا سا جو اوٹس میرے پاس بچ گئے تھے کوٹنگ کرنے کے بعد وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں تو بس اسی طرح اس کا آٹا ریڈی کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کافی بڑیا اور سوفٹ آٹا بنا ہے اور میں ابھی پوری نہیں بنا رہی ہوں تو اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی ادھروائی اس میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور آٹا کافی گیلا ہو سکتا ہے یہ میرے کباب کافی اچھے سے کرسپ ہو چکی ہیں ریڈی ہیں یہاں پہ کھیر بھی ریڈی ہے اور اس طرح سے سبجی ریڈی ہے تو بس پوجہ کرنے کے بعد میں بس اپنی پوریاں ریڈی کروں گی تو میں نے یہاں پہ کڑھائی رکھ دی ہے گرم ہونے کے لئے تیل تو بس اب اس آٹے سے ہم پوری ریڈی کریں گے تو یہاں پہ یہ آٹا دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا سوفٹ ہی رہا ہے پوری جیسا نہیں رہتا ہے بہت اس سے آرام سے پوریاں بنا سکتے ہیں تو میں نے اپنی پلیٹ لگا دی ہے اب جس پوریاں سیکھ کر اس میں رکھنی ہے تو یہاں پہ پوری بنانے کے لئے میں نے جس ہلکا سا لوئی کو تیل میں ڈپ کیا ہے اور اب اس سے ہلکے ہاتھوں سے ہم بیل لیں گے اور یہ بلکل بھی نہیں فڑتی ہیں بہت آسانی سے بل جاتی ہیں آٹا تھوڑا سا گیلا رہتا ہے یہ والا اور اس کو بلکل تیج آنچ پہ آپ سیکھئے گا کیونکہ اس میں جو موشش رہے گا اس کے وجہ سے ہی یہ پوریاں فولتی ہیں تو اگر تیج آنچ رہی گی تب ہی وہ اگدم فولے گی جتنی جلدی پانی ویپرائز ہوگا اتنی جلدی پوری بھی فولتی ہے تو یہاں پر بس یہ تیج آنچ کا آپ دھیان رکھیں اگر آنچ کم ہوگی تو یہ بہت اچھے سے فولے گی نہیں اور تھوڑا سافدانی سے کریں کیونکہ اسے چھیٹے بہت زیادہ آتے ہیں کئی بر تو بس اس طرح سے یہ پوریاں ساری ریڈی ہو جائیں گی اور بہت ہی تیسٹی لگتی ہیں یہ پوری تو بس پلیٹ ریڈی ہے اور کافی ہیلدی سا یہ ڈنر ریڈی ہوا ہے آپ بھی یہ ریسپی سٹرائک کریں اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کریں 2018 کا یہ لاس ویڈیو تھا اب آپ کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کروں گی 2019 میں آپ سب ہی کو ایڈوانس میں ہیپی نیو یار ملتی ہوں آپ سے کسی اور نئی انٹریسٹنگ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی تھانک یو تھانکس فور واشنگ سٹے کنیکٹڈ ہیو نائس دے